بسم اللہ الرحمن الرحیم پر وہ تمام ہمی لوگ جو سنگل ہیں رشتے کے انتظار میں ہیں تو انہیں اب کوشش کرنی چاہیے جیسے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پہل آپ کو ہی کرنی چاہیے انتظار میں بیٹھے رہیں گے تو یہ موقع آپ گما دیں گے ہاں اگر آپ اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو آگے سے پوزیٹیو رسپانس بھی ملے گا لیکن پہل آپ کو ہی کرنی ہوگی ہاں سٹوڈنس کے لیے یہ ہفتہ قدرے بہتر ہفتہ ہے آپ لوگ ذہین رہیں گے نئی چیزیں آسانی سے سمجھ سکیں گے نئے لیکچرز نئے لیسنس سمجھ سکیں گے اور اگر ہم بزنس کو دیکھیں تو کاروباری لوگوں کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا بلکہ اس ہفتے آپ کو ایک نئی اپورچونٹی بھی ملے گی کوئی ایسا موقع مل سکتا ہے کہ جہاں سے آپ کو اچانک سے زیادہ پیسہ کمانے کا موقع مل سکتا ہے زیادہ پیسہ ہاتھ آ سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہفتہ سفر کے لیے بہت اچھا ہے تو اگر آپ کہیں سفر کرنا چاہتے ہیں یا دور دراز کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے یہ ٹائم بہتر ہے اور اس ہفتے آپ لوگ جو سفر کریں گے اس سفر کے دوران آپ کے تعلقات بنیں گے نئی دوستیاں بن سکتی ہیں یا پھر آپ جن لوگوں کے ساتھ مل کے سفر کریں گے وہ سفر بڑا اچھا رہے گا کچھ گوار سفر رہے گا کچھ پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے پرانی یادیں تازہ کر سکتے ہیں جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیر اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو پر لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا برچ چارٹ بروانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیر اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیلہ کار پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ تورس برجسار تورینز اس ہفتے آپ لوگوں کو ان چیزوں پر ان کاموں پر دھیان دینا چاہیے جو پاسیبل ہیں یا جو ہو سکتے ہیں جو ممکنات میں سے ہیں جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اور ان پر اس وقت آپ کو انرجی ضائع نہیں کرنی چاہیے تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہیں اسی کو لے کے چلیں وہ آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دیکھ سکتے ہیں ہاں آپ کو بڑے خواب دیکھنے چاہیے لیکن فیلحال جو آپ کے پاس ہے اس پر آپ کو زیادہ کام کرنا چاہیے جو لوگ سنگل ہیں ان کے اندر ایک اٹریکشن تو رہے گی ایک مکناتی سی کشش آپ کے اندر آ رہی ہے آپ کا اپوزٹ جنڈر کے ساتھ تعلق اچھا ہو سکتا ہے اگر آپ فی میل ہیں تو میل کے ساتھ تعلق اچھا بن جائے گا محبت کا رشتہ بھی بن سکتا ہے کوئی نیا محبت کا تعلق بن سکتا ہے اگر آپ میل ہیں ایسا کو رشتہ بن سکتا ہے تو رشتوں کے حوالے سے بھی نئے معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ہاں اگر آپ پہلے سے محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کے دل میں جو بات ہے یا آپ اپنی جو بات کہنا چاہتے ہیں آپ کو وہ بات کہنی چاہیے آپ ویسے بھی اس ہفتے تھوڑے جذباتی بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو اپنی جذبات کا اظہار کرنا چاہیے اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے کہیں بھی نئی جگہ پر آپ کو پیسہ انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے کسی کاروبار میں یا پھر زمین پراپٹی ایسی جگہ پر آپ کو پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اس پہ سوچیں بیٹھیں ریسرچ کریں اس کے بعد ہی آپ کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے لیکن اس ہفتے ایسا کوئی فیصلہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے اور ویسے بھی اب آپ لوگ کسی الجن سے باہر نکلتا ہوا خود کو محسوس کریں گے اگر پچھلے ہفتے میں آپ کے کچھ کام رک رہے تھے کاموں میں بلا وجہ رکاوٹ آ رہی تھی یا دوسروں کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی تھی لوگ آپ سے وعدے کر کے وعدے پورے نہیں کر رہے تھے تو اب اس ہفتے سے معاملات بہتری کی طرف جائیں گے آپ کے معاملات رکاوٹوں والے جو تھے وہ رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی اور ہاں وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے کام کے جگہ پر اب صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی آپ کے اپنے کلیکس کے ساتھ دوستوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے آپ کو کوئی انام بھی مل سکتا ہے کوئی ایوارڈ مل سکتا ہے یا آپ کے کاموں کی تعریف کی جاتی رہے گی تو جاب کرنے والے لوگوں کے لیے اب ٹائم بہتر آنا شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ یا اپنی فیملی کے لیے آپ کو سفر کرنا پر سکتا ہے اور یہ سفر اچھا رہے گا سفر خوشگوار بھی رہے گا آپ اس سفر کو انجوائی بھی کریں گے آپ کے گھر میں مہمانوں کی عام دور افتر رہ سکتی ہے آپ اگر جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں شہر تبدیل کرنا چاہتے ہیں گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے اور ہاں اگر آپ اپنے کاموں کے اندر کچھ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی نئے طرز کا کام کرنا چاہتے ہیں کسی نئی ڈائریکشن میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں جیسے فرض کریں کہ آپ پہلے کوئی گامرس کا کام کر رہے تھے اب آپ ساتھ میں کچھ گراسری یا جوتوں کی دکان کھولنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کا رجحان بنے گا یا ایسے کاموں کے آپ کے مشورے بھی آئیں گے آپ کو آپ کی سوچ بھی اس طرف جا سکتی ہے تو اگر آپ ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر آپ لیسرچ کر سکتے ہیں یا اس کے لیے آپ کو ایکشن بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے بھی ٹائم اچھا ہے جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جانانا چاہتے ہیں اپنا برچارٹ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھیں سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکر فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جانانا چاہتے ہیں اپنا برچارٹ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوش یہاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکر فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جیوانائے برجہ جوزا جیوانائز اس ہفتے سے آپ لوگ اپنے اندر ایک نئی انرجی محسوس کریں گے نئی انرجی تو رہے گی لیکن کہیں نہ کہیں آپ لوگ تھکاوٹ بھی محسوس کریں گے پچھلے کافی ٹائم سے اگر آپ ایک سٹریس میں تھے یا پریشانی میں تھے یا کسی بوجھ کے اندر تھے تو اس ہفتے سے آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ جیسے وہ بوجھ اترنا شروع ہو گیا ہے آپ خود کو ریلیکس محسوس کرنا شروع کر دیں گے لیکن وہ تمام لوگ جن کا کام فیزیکلی ورک والا ہے جسمانی محنت والا کام ہے وہ خود کو زیادہ تھکاوٹ میں محسوس کریں گے تھکا تھکا محسوس کریں گے تو آپ لوگوں کو اب آگے دیکھنا چاہیے پرانی باتیں پرانی چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھنا چاہیے وہ تمام لوگ جو سنگل ہیں رشتے کی تلاش میں ہیں تو اگر تو آپ کے رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو اب وہ بات فائنل ہو سکتی ہے اور اگر آپ رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ کو اس ہفتے کوئی اچھا پرپوزل بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف اگر ہم محبت کے رشتوں میں دیکھیں تو اس وقت آپ لوگ ایموشنلی کچھ گرم سرد کی کیفیت میں رہیں گے کبھی آپ بہت خوش ہو جائیں گے کبھی آپ کسی بات پر اداس بھی ہو جائیں گے تو کچھ ایسے کھٹے میٹھے سے جذبات بنے رہ سکتے ہیں اور ویسے بھی اب آپ لوگ پہلے سے زیادہ کانفیڈنٹ رہیں گے اپنے اندر ایک نیا اعتماد محسوس کریں گے اور اس ہفتے سے آپ لوگ سوشل بھی ہو جائیں گے آپ نے پرانے رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہیں ہسی مزاک کھیل کود اس طرح کے معاملات میں آپ لوگ ایکٹیو رہ سکتے ہیں ہسی مزاک چلتا رہے گا اور ویسے بھی اس ہفتے سے آپ کو نئے مواقع ملنا شروع ہو جائیں گے قسمت کا ساتھ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا روکے ہوئے کاموں میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی جوانائی خواتین اگر کنسیو کرنا چاہتی ہیں تو اس ہفتے فرٹیلٹی ریڈ بھی کافی زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کنسیو کر سکتی ہیں اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے پیسوں کے بابلے میں پیسوں کے لین دین میں محتاط رہنا ہے جیسے آپ کے ایٹی ایم کارڈ ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ ایسی چیزوں میں آپ نے محتاط رہنا ہے کیونکہ کوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے پیسہ ہتھیانے کی کوشش کر سکتا ہے یا پھر کسی کی باتوں میں آ کر سنی سنائی باتوں میں آ کر آپ کو کہیں بھی پیسہ نہیں لگانا چاہیے پیسہ بچانے کی کوشش کریں پیسوں کے لین دین میں محتاط رہیں اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر کہیں ادھر ادھر شیر مت کریں اور کچھ جوانہ اس کے لیے اس ہفتے یوں بھی ہو سکتا ہے ماضی کی کسی غلطی کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے پچھلے دنوں میں اگر آپ سے کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کا نقصان اب اس ہفتے میں آپ کو ہو سکتا ہے جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلام مت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو پر لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکار پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ بنوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل ایڈرس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلام مت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکھر پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کینسر برج سرطان کینسیرینس یہ ہفتہ اب آپ لوگوں کے لیے ایک طرح سے بہتر ہفتہ ہے لیکن ایک افرہ تفریح بہرحال پھر بھی رہے گی سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے اگر رشتوں کی بات کریں چونکہ آپ لوگوں کے لیے رشتے بڑے امپارٹنٹ رہتے ہیں تو رشتوں کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے آپ کے زندگی میں کچھ پرانے لوگ دوبارہ سے آ سکتے ہیں پرانی محبت بھی واپس آ سکتی ہے پرانے کچھ دوستوں سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے یا پھر کچھ پرانے لوگ آپ سے ملنے کی کوشش کریں گے یا پھر آپ سے اجازت مانگیں گے تو ایسے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے ہی فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت کا جذباتی فیصلہ آپ لوگوں کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی مشکل بھی کھڑی کر سکتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں نے اپنے رشتوں کو بڑی سمجھداری سے لے کر چلنا ہے جذباتی فیصلے آپ کو اس وقت کم از کم نہیں کرنے چاہیے وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کے لیے اب صورتحال بہتر ہو رہی ہے کیونکہ کام کی جگہ پر آپ کو کچھ نئی زمداریاں مل سکتی ہیں کچھ ایسی نئے رسپونسیبلیٹیز جو آپ کے لیے ترقی کی وجہ بنے گی تو اس وقت کام کی جگہ پر اگر آپ کو کچھ نئے ٹاسک ملتے ہیں نئے رسپونسیبلیٹیز ملتی ہیں تو آپ لوگوں کو انہیں خوشدلی سے اکسپٹ کرنا چاہیے جو گورنمنٹ ملازمین ہیں ان کی ترقی بھی ہو سکتی ہے تو جہاں آپ کی زمداریاں بڑھیں گی آپ کی زمداریاں میں اضافہ ہوگا وہیں آپ کے اختیارات بھی بڑھیں گے تو ایک طرح سے یہ کچھ نئے چیلنجز بھی ہو سکتے ہیں لیکن آپ کی ترقی بھی ہے ساتھ ساتھ میں تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اب آپ لوگوں کے لیے معاملات دن بہ دن انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جائیں گے اور اب ہفتے کے آغاز سے ہی آپ لوگ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کسی الجن سے یا کسی برڈن سے کسی دباؤ سے بہر آ جائیں گے خاص طور پر یہ جو دباؤ ہے پیسوں کے حوالے سے اگر کوئی دباؤ تھا پیسوں کی کمی کا ماصلہ تھا غیر ضروری اخراجات تھے تو اب ایسے اخراجات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آپ لوگ ذہنی طور پر پرسکون ہونا شروع ہو جائیں گے اور اگلے کچھ ہفتوں تک آپ لوگوں کے مانی معاملات تو انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے اور ویسے بھی اب آپ کے رشتے بہتر ہو رہے ہیں آپ کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنے رشتوں کو ٹائم بھی دینا چاہیے اپنی لف لائف کو بہتر کریں اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر کریں جو لوگ آپ کی کیر کرتے ہیں جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو بھی عزت دیں انہیں بھی پیار دیں اور اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھیں سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ بنانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھیں سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیو برجی آسد لیوز اس ہفتے آپ لوگوں نے دوسروں کی بھی بات سننی ہے آپ نے چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے آپ لوگ بہت اچھے لیڈر بھی ہو لیکن آپ لوگوں کو اگر سپورٹ کی ضرورت ہے تو دوسروں کی بات بھی سننا شروع کریں کیونکہ یہاں پہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ اس ہفتے کچھ زیادہ ہی ایگویسٹک رہیں گے چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوں گے غصہ کریں گے اس لیے آپ لوگوں کو دوسروں کی بات بھی سننا چاہئے جیسے اس ہفتے آپ لوگوں کے اندر ایک مکناتی سی کشش بھی رہے گی دوسرے لوگ آپ کی طرف اور ٹریکٹ ہوں گے آپ کو پسند کیا جائے گا آپ کسی برڈے پارٹی میں شادی کی کسی تقریب میں یا کسی گیٹ ٹو گیدر میں بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسی کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں تو آپ ایک طرح سے توجہ کا مرکز بنے رہیں گے آپ چاہے میل ہیں یا فی میل ہیں دوسرے لوگ آپ کی طرف اور ٹریکٹ ہوں گے تو جب ایسی صورتحال بند رہی ہے تو سنگل لوگوں کے لیے جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ٹائم زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ ایسی مکناتی سی کشش جب ہوتی ہے تو نئے رشتے بنتے ہیں محبت کے معاملات بنتے ہیں تو اگر آپ چیسی کو پسند کر رہے ہیں پرپوز کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ بہت اچھا ٹائم ہے اگر آپ رشتے کا پیغام بھیجھوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے اگر کوئی پرپوز آلاتا ہے تو اس پر سوچنے کے لیے یا اس پر کام کرنے کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے اور وہ تمام لوگ جن کے رشتے کی بات کہیں چل رہی ہے تو اب آپ لوگوں کا رشتہ کنفرم ہو سکتا ہے فائنل ہو سکتا ہے رشتہ شادی منگنی تیہ ہو سکتی ہے ہاں کام کے جگہ پر آپ لوگوں کو دوسروں کی بھی سننی چاہیے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ورنہ کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوں گی ہلکے پھلکے اختلافات ہوں گے کام کے جگہ پر ہی ایک کورڈ وار کا ماحول بن سکتا ہے تو اس لیے آپ نے دوسروں کو بھی سننا ہے لا پرواہی نہیں کرنی اپنے کاموں میں اگر آپ لا پرواہی کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ کاموں میں مایوسی بھی ہوگی تو بات کی پریشانی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ ابھی سے اپنے کاموں میں اٹینٹیو رہیں اور ان پر پوری توجہ سے کام کریں اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسی صورتحال ہے کہ اگر پچھلے دنوں میں یا ماضی میں پچھلے ہفتوں میں خاص طور پر آپ نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کا اب آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا یا پھر کچھ لوگ آپ کو احساس دلانا شروع ہو جائیں گے اور جو لڑکیاں ہیں جو خواتین ہیں ان کا موڈ بھی بہت اچھا رہے گا کام کی جگہ پر آپ کے تعلقات بھی اچھے رہیں گے اور گھر میں بھی آپ کا موڈ بہت اچھا رہے گا آپ اپنے معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چل پائیں گی جی تو یہ تھا اس ہفتے کا حروس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناگانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا حروس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناگانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویڈس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ورگو برج سملہ ورگو اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنی طبیعت کے این مطابق کام کرنا ہے جس طرح آپ لوگوں کو دوسروں کے کام اتنی جلدی پسند رہی آتے آپ لوگ ہر کام کو ایک نئے انداز میں کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ ویسے بھی پرفیکشنسٹ مانے جاتے ہو تو اب آپ نے جو بھی کام کرنا ہے پوری احتیاط کے ساتھ کام کرنا ہے کیونکہ آپ کے کاموں میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی رہ سکتی ہے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ کی چھٹے ہیس بہت اچھا کام کرے گی تو آپ کو خواب آ سکتے ہیں یا آپ کو بڑے اچھے انٹیوشنز آئیں گے تو آپ کو جو بھی نئی چیزیں سمجھاتی ہیں یا آپ کی چھٹے ہیس آپ کو جو بتاتی ہے آپ نے اپنی چھٹے ہیس کی آواز لازمی سننی ہے کیونکہ آپ کی صفت سنس آپ کو کچھ نہ کچھ مشورے کچھ نہ کچھ اشارے دیتی رہے گی اگر تو آپ نے اپنی چھٹے ہیس کی آواز سنی تو آپ کے لئے کافی معاملات آسان بھی رہیں گے اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں اگر تو آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ بہت سنسر رہا ہے تو بات بہت اچھی ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی فراد کر رہا تھا تو اب ان کے چہرے سے نکاب ہٹنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے اصل چہرے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو ایسے میں بھی آپ نے ایسے تمام لوگوں پر بھی نظر رکھنی ہے کہ کون اصل میں کیا ہے اور آپ کے ساتھ وہ کس طرح کر کے پیش آ رہا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی وقت اچھا ہے ویزا امیگریشن کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اور ویسے بھی اب آپ لوگ کافی ڈپلومیٹک رہیں گے اپنے معاملات کو بہتر انداز میں لے کے چل سکیں گے پچھلے دنوں میں اگر آپ کی بات چیت کی وجہ سے یا لکھنے پڑنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو اب وہ کلیریفکیشن بھی آپ لوگ دے سکتے ہیں وہ مسائل حل ہوں گے رشتوں کو منا سکتے ہیں روٹوں کو منا سکتے ہیں تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں اور اب آپ کے مالی معاملات بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے پرانے دوستوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے نئے تعلقات بھی بنیں گے تو اب آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ پلیزنٹ سرپرائزز بھی ہوں گے کچھ اچھے اچھے تعلقات بنیں گے کچھ نئے رشتے بنیں گے آپ کے گھر پر کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو سکتا ہے کوئی پارٹی بھی ہو سکتی ہے تو اوورال یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ ایک بہت ہی اچھا ہفتہ رہنے والا ہے جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ برگانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلام مت رہیں کچھ یہاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ برگانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو پر لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ لیبرا برجے منسان لیبرا آپ لوگوں کو اب آگے بڑھنا چاہئے ماضی کو اگر آپ سوچتے رہیں گے جب کچھ پچھلے وقت کی یادوں میں آپ کھوئے رہیں گے تو آپ سپٹمبر کے اس مہینے کی بہت پوزیٹیو انرجز کو ضائع کر دیں گے تو اب آپ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہئے خاص طور پر خاص خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کام پبلک ڈیلنگ سے ہے ان کے لیے یہ پورا مہینہ ہی بہت اچھا ہے اگر آپ کوئی آن لائن جاب کرتے ہیں آپ پر کام کرتے ہیں فائیور پر کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے نئے کانٹریکٹس بنیں گے نئے تعلقات بنیں گے نئے معاملات بنیں گے نئی بزنس ڈیلز ہوں گی آپ زیادہ پیسہ کما سکیں گے اگر آپ ایک لمبے عرصے سے ایک ہی کام میں مہنت کرتے آ رہے تھے تو اب آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اب آپ نیکس ٹیپ پر اگلے فیز میں آ جائیں گے بہتر فیز میں آ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ سٹودنٹس کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بڑی ذہین رہیں گے نئی چیزیں نئے لیکچرز نئے لیسنز مشکل چیزیں آسانی سے آپ کو سمجھانا شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی جاب یا کاروبار کی مناسبت سے بھی کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹائم بہت اچھا ہے اور وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا قربتیں بڑھیں گی اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں محبت کرتے ہیں تو آپ کو ملنے کا موقع ملے گا وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کی آپس میں دوری ہو چکی تھی یا اختلاف پیدا ہو چکا تھا یا کسی وجہ سے آپ ایک دوسرے سے دور تھے زمینی فاصلہ بڑھ گیا تھا تو اب آپ کو دوبارہ سے ملنے کا موقع ملے گا ایک دوسرے کے قریب آئیں گے ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں چاہے اندرونے ملک یا بیرونے ملک آپ سفر کر سکتے ہیں سفر کے لیے اچھا ٹائم ہے ہاں اس ہفتے آپ نے کسی بھی نیگٹیو انرجی میں آ کے خود کو پریشان نہیں کرنا آپ لوگ ویسے بھی تھوڑے جذباتی ہو سکتے ہیں کچھ لیبرا لوگوں کا دل کرے گا مطلب چھوٹی چھوٹی بات پر اداس ہو جائیں گے رونے کا دل کر سکتا ہے اہمی ہلکان ہوتے رہیں گے تو ایسی نیگٹیو انرجی میں آپ کو نہیں جانا اب آپ کی زندگی بھی بہتر معاملات آ رہے ہیں ایک طرح کے موجزات ہونے والا ٹائم ہے تو آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے پوزیٹیو انرجیز میں جائیں نیگٹیو انرجیز سے خود کو بچائیں اور وہ تمام لوگ جو کوئی تھانا کے چہری والا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کسی کے خلاف کوئی قانونی کاروائی کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی ٹائم اچھا ہے آپ ایسے انیشیٹیو لے سکتے ہیں ایسے کام آپ لوگ کر سکتے ہیں جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیر اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلام مت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو پر لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویڈس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلام مت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سکورپیو برج اقرب سکورپینس آپ لوگوں کے لئے یہ ہفتہ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک پوزیٹیو ہفتہ ہے مطلب بہت اچھا ہفتہ اس کو کہہ سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ آپ لوگ ایک لمبے عرصے سے اگر اس کسی خاص کام پر ریسرچ کر رہے تھے یا کسی خاص فیصلے پر پہنچنے کے لئے آپ تحقیق کر رہے تھے تو اب آپ کو اس فیصلے پر پہنچنے میں مدد ملے گی آپ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے یا اس کو اکسپٹ کر سکیں گے یا آپ کے اندر اتنی انرجی اور طاقت ہوگی کہ آپ وہ فیصلے پر عمل کر لیں گے تو اب آپ لوگوں کے آگے بڑھنے کا ٹائم ہے بڑے فیصلے کرنے کا ٹائم ہے تو اب آپ لوگ جس کے بارے میں سوچتے رہے ہیں جو آپ کے پلانس ہیں ان پلانس کو ایکزیکیوٹ کیجئے یہ ہفتہ ایکشن کا ہفتہ ہے سست رہنے کا ہفتہ نہیں ہے اور اگر ہم رشتوں کی بات کریں اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو محبت کے اظہار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے یا پھر اگر آپ کی منگنی کہیں پر تیہ ہو چکی ہے تو آپ کو رشتہ آگے بڑھانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے اس رشتے کو سمجھیں چاہے آپ محبت کے رشتے میں ہیں یا آپ کی منگنی کہیں پر تیہ ہو چکی ہے اپنے اس رشتے کو ٹائم دیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بعد آپ کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے ویسے بھی اس وقت آپ کو رشتوں کے حوالے سے کوئی بڑے فیصلے نہیں کرنے چاہیے ہاں کام کاج کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر رہے گا جوب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر آپ کی رسپیکٹ بھی بڑے گی آپ اپنے کام کی وجہ سے عزت پائیں گے سٹوڈنٹ ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے آپ لوگ بڑے ذہین رہیں گے آپ لوگ اگر کوئی کمپیٹیو اگزیم دیتے ہیں یا پھر کلاس میں آپ کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں تو آپ کی بڑی تعریف کی جائے گی آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کے بڑی عمر کے جو رشتہ دار ہے جو بڑے بزرگ رشتہ دار ہے ان سے بلاکاتے ہوں گی ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی رہیں گے اس کے علاوہ اس ہفتے کچھ نئے ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں کچھ نئے کانٹریکٹس ہو سکتے ہیں جی تو یہ تھا اس ہفتے کا حروس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹریکٹس کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھیں سلام مت رہیں بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا حروس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹریکٹس کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھیں سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ سنجیٹیریانز برجہ کاؤز سنجیٹیریانز یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لئے ایکٹیو رہنے کا ہفتہ ہے آپ لوگ جتنا ایکٹیو رہیں گے فیزیکلی ایکٹیو رہیں گے ذہنی طور پر ایکٹیو رہیں گے آپ کے لئے اتنا ہی اچھا رہے گا اگر آپ سست رہیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو بڑی پریشانی ہوگی افسوس بھی ہوگا کہ کاش میں یہ کام کر لیتا یا میں کر لیتی تو یہ وقت نہ آتا تو اب آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا چاہیے کیونکہ اب آپ کو نئی اپارچانٹیز ملیں گی دوستوں کی طرف سے آپ کو نئے مشورے ملیں گے اپنے کاموں کو بہتر بنانے کے مشورے ملیں گے آپ کے لئے کوئی نئی ایکٹیویٹی آ سکتی ہے آپ کے دوست آپ کو کسی دوسرے ملک جانے کا مشورہ دے سکتے ہیں نئے کاروبار کا مشورہ دے سکتے ہیں ہاں محبت کے معاملات کے لئے یہ ہفتہ بہت اچھا ہے اب آپ لوگوں کی بات چیت بہتر ہوگی اگر پچھلے ہفتوں میں آپ کا اپنے پارٹنر یا محبوب کے ساتھ کسی بات کو لے کر اختلاف ہو گیا تھا یا جھگڑا ہو گیا تھا تو اب وہ جھگڑے بھی ختم ہوں گے اختلافات ختم ہوں گے دوریاں ختم ہوں گی کربتیں بڑھیں گی اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں ان کے لئے اب نئے معاملات بن رہے ہیں اب آپ لوگ اگر رشتے کی تلاش کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا بہتر رشتہ مل جائے گا انشاءاللہ لیکن آپ کو پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ ہی کرنا چاہئے ہاں جب توجہ اور کوشش کی بات کر رہے ہیں تو سٹوڈنس کے لئے یہ ہفتہ تھوڑا سلو رہے گا کیونکہ آپ کی توجہ پڑھائی پر نہیں رہے گی ادھر ادھر کاموں میں آپ کی توجہ زیادہ رہے گی یا پھر آپ شاید پڑھائی پر فوکس نہیں کر پائیں گے تو اس لئے آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنا پڑ سکتی ہے زیادہ کوشش کرنا پڑ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں آوٹنگ پر جا سکتے ہیں سیرت افریق کے لئے جا سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ گپ شا بھی آپ لوگوں کی بہت اچھی رہے گی اس کے علاوہ اگر آپ کسی روحانی محفل میں جانا چاہتے ہیں روحانیت کی طرف جانا چاہتے ہیں سپیرچل لوگوں میں بیٹھنا چاہتے ہیں یا کچھ ڈسکشنز کرنا چاہتے ہیں ذکرہ ذکار یا وظائف کرنا چاہتے ہیں تو ایسے کاموں کے لئے بھی یہ ٹائم اچھا ہے آپ کچھ نئے وظائف شروع کر سکتے ہیں کچھ نئی محفلوں میں جا سکتے ہیں ویسے بھی اب آپ کا روحانیت کی طرف مذہب کی طرف رجعان تھوڑا بڑھے گا جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جانانا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیر اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو پر لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آکان پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جانانا چاہتے ہیں اپنا برچ چارٹ بروانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیر اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیلہ کار پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ کیپریکان بھرج جدی کیپریکانینز اس ہفتے آپ لوگ تھوڑا اوور تھنک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مطلب بلا وجہ کسی بات کو سوچیں گے بہت زیادہ سوچیں گے سنسٹیو ہو سکتے ہیں اور کچھ کیپریکانینز تو اس ہفتے اوور سنسٹیو بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ لوگ بڑے پریکٹیکل لوگ ہو لیکن اس ہفتے سنسٹیویٹی کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہے تو یہاں پر آپ لوگوں کے لئے مشورہ یہی ہے کہ ایکٹیو رہیں چیزوں کو پریکٹیکلی لے کے چلیں اور ویسے بھی اب آپ لوگ محسوس کریں گے اس ہفتے خاص طور پر محسوس کریں گے کہ جیسے آپ کسی بوجھ سے آزاد ہو گئے ہیں کسی مشکل سے بار آ گئے ہیں پیسوں کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اگر پچھلے دنوں میں آپ لوگوں کے اخراجات غیر ضروری ہوتے رہے ہیں مطلب بلا وجہ آپ کے پیسے خرچ ہوتے رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے پریشانی ہے دیکھنی پڑ رہی تھی تو اب پیسوں کی پریشانی بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی معاملات پیسوں کے حوالے سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ایکسپینسز کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گے آمدن آپ لوگوں کی اچھی ہونا شروع ہو جائے گی آپ لوگوں کی باتچیت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے تعلقات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے محبت کا رشتے بھی بہتر ہوں گے پرانے تعلقات بہتر ہوں گے پرانے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے پرانے دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ آپ لوگ بہت جذباتی رہیں گے جیسے میں نے پہلے شروع میں بات کی تو آپ لوگ زیادہ جذباتی ہونے کی وجہ سے اپنی جو محبت کے رشتے ہیں وہاں پر آپ کی کچھ ہلکی پھلکی تو تقرار ہو سکتی ہے یا پھر آپ اپنے ہی اندر کچھ کرتے رہیں گے اور ویسے بھی اب آپ کے نئے تعلقات بنیں گے آپ کا جی چاہے گا کہ دوسرے موالک کے کلچر دیکھیں دوسری قوموں کے بارے میں جانیں تو اگر تو آپ کسی دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی ملاقاتیں بڑھ جائیں گی نئینے رنگ نئینے نسل کے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بن سکتے ہیں ملاقاتیں ہو سکتی ہیں جی تو یہ تھا اس ہفتے کا حروس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیر اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا حروس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویڈس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ ایکوئرینز برجت دالو ایکوئرینز اس ہفتے آپ لوگوں کے اندر ایک نئی انرجی آ رہی ہے ایک مکنہ تیسی کشش آ رہی ہے آپ لوگوں کے روئیے بڑے خوبصورت رہیں گے آپ لوگوں کی باتچیت بہت اچھی رہے گی تو آپ کا دوسروں پر بڑا اچھا اثر بھی بنے گا تو خاص طور پر وہ تمام لوگ جن کا کام کاروبار ہی ایسا ہے کہ آپ نے بولنا ہوتا ہے یا آپ نے بول کے پیسے کمانے ہیں تو ایسے کاموں کے لئے یہ وقت بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سنگل ہیں تو نئے تعلقات بنیں گے محبت کا نئے تعلق بن سکتا ہے رشتے کی تلاش میں ہیں تو آپ کا کسی اچھی جگہ پر رشتہ تیہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو بات کرنی چاہیے سوشل ہوں آپ سوشل ہوں گے لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کے معاملات اب بہتر ہوں گے مطلب اس ہفتے آپ لوگوں کے جتنے بھی الجھے معاملات ہیں ان پر آپ کو بات کرنی چاہیے اگر آپ اس پر بات کریں گے کوشش کریں گے تو آپ کے وہ انجھنے آپ کے وہ مسائل انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگ ایک اپنے اندر نئی انرجی بھی محسوس کریں گے نئی طاقت محسوس کریں گے کچھ بڑے ناقابل فراموش قسم کی واقعات ہو سکتے ہیں یادیں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی آپ لوگ بہت رومینٹک رہیں گے اگر آپ محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ چلے ہفتوں میں اگر آپ کا اپنے جون ساتھی کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو گیا تھا یا محض غلط فہمی کی وجہ سے دوری پیدا ہو گئی تھی تو اب ایسی دوریاں ایسے اختلافات اس ہفتے سے انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے میاں بیوی میں بھی قربت بڑے گی آپ کی پروفیشنل لائف بہتر ہو رہی ہے آپ لوگ بڑے انویٹیو رہیں گے نئے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ذہن میں آئیں گے تو نئی بہتر جاب کی آفر آپ کو آ سکتی ہے اگر آپ کو آن لائن جاب کرتے ہیں آن لائن بزنس کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے آپ کے دوسرے ملکوں میں رہنے والی جو دوست ہیں یا جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں یا ان سے فون پر بڑی اچھی گپ شپ آپ کی رہ سکتی ہے تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ برگانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل اکان فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ برگانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے سکرین پر ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں راوطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوشیاں بارتے رہیں اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل اکان فرمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ پائسیس برجہود پائسینس اس ہفتے آپ لوگوں کو ریالیسٹک اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے ہاں آپ لوگ ایموشنل تو ہو اور آپ لوگوں کی جو سوچ اپروچ ہے وہ بھی زیادہ تر جذباتی ہی ہوتی ہے لیکن اب آپ لوگ جتنا ریالیسٹکلی چیزوں کو لے کر چلیں گے آپ کے لیے اتنا اچھا رہے گا ہاں اب دیکھئے ویسے اس وقت آپ لوگ خواب دیکھتے ہوئے نظرہ رہے ہیں جو لوگ سنگل ہیں وہ محبت کے بارے میں خواب دیکھتے رہیں گے اپنے محبوب کے بارے میں خواب دیکھتے رہیں گے اور ویسے بھی آپ لوگ اپنی لائف کے بارے میں زیادہ سوچیں گے زیادہ خواب دیکھیں گے زیادہ پلان بنائیں گے ایک طرح کا شیخ چلی والا ہفتہ ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ تو ویسے ہی فلیش بیک میں نظرہ رہے ہیں پرانی باتیں ہیں پرانی یادوں کو تازہ کرتے رہیں گے پرانی چیزوں کو سوچتے رہیں گے لیکن اب آپ کو اس الجن سے یا اگر آپ رشتوں کو لے کر کسی وجہ سے الجن میں تھے یا اپنی بات چیز کی وجہ سے کسی خرابی میں آگئے تھے تو اب ایسی خرابیاں اس ہفتے سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے ہاں پیسوں کے معاملات میں آپ کو تھوڑا سنبل کے چاننا چاہیے پیسوں کے معاملے میں آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے ایکسپینسز کچھ زیادہ رہیں گے غیر ضروری اخراجات کی وجہ سے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کے لیے ٹائم بہتر ہے کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈاکومنٹیشن کر سکتے ہیں ریسرچ کر سکتے ہیں اور جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس ہفتے کچھ زیادہ ہی انرجیٹک رہیں گے چھوٹی چھوٹی بات پر ان کو غصہ آ سکتا ہے یا پھر اگر کوئی چیز کوئی معاملہ آپ کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے تو آپ بڑی جلدی اس پر اداس ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کی چھٹے ہس بہت اچھا کام کرے گی تو آپ نے اپنے وجدان کی اپنی چھٹے ہس کی آواز بھی سننی ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اپنی چھٹے ہس کی آواز سنتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو پہلے ہی خوابوں کے ذریعے یا آپ کی چھٹے ہس کی آواز آپ کو بتا دے گی کہ آنے والے دنوں میں آنے والے وقتوں میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے تو آپ نے اپنی چھٹے ہس کی آواز سننی ہے اور اس کے مطابق آپ نے فیصلے کرنے ہیں آپ کو انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی شکست نہیں ہوگی جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ بناوانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹر کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوش یہاں بارتے رہیے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا خورس کو اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اپنا بارچ چارٹ برمانا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے آپ کا آپ کو پوچھ رہا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سکرین پر ایمیل ایڈریس دیا ہوا ہے ویٹس اپ نمبر دی ہوئے ہیں آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے اللہ کو بہت خوش رکھے سلامت رہیں خوش یہاں بارتے رہیے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آخر بھی کلک کیجئے گا اللہ حافظ